موسیقی 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 ڈپلائی کر دیں آپ مارکیٹس میں وہ کریم مارکیٹ ہو وہ شہالم مارکیٹ ہو دیگر مارکیٹس ہو وہاں سے وہ جو پھٹے لگتے ہیں وہ تک نہیں اٹھا سکتے اتنا ناممکن ہو چکا ہے اگر وہ اٹھائے بھی گئے اسی دور میں تو وہ پھر واپس بھی ہوا معاملہ میہ تاریخ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ وجوہات کیا تھی یہ اس بات کو اتنا کوئی عرصہ نہیں گزرا تو اب اگر میرے صاحب کی ٹیم اور دیگر سارے افراد مل کر اپریشنز کر رہے ہیں تو یہ کریڈٹ لاہور ہائی کورٹ کا کریڈٹ ہے اور اس میں جسریس علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے بہت بولڈ رسیئن دیئے گئے بڑے واضح رسیئنز دیئے گئے جس کے بعد یہ سارے اپریشنز شروع ہوئے ادروائز چالیس چالیس سال سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری تھا تو اب صورتحال کیا ہے اس این آر او کا ان سارے معاملات پر کیا فرق پڑے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ افیف صدیقی صاحب موجود ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں میٹرو پولیٹین کارپوریشن لاہور کے بہت شکریہ افیف صاحب میاں محمد تاریخ صاحب ڈیپٹی میر لاہور میاں صاحب بہت شکریہ شویب الدین صاحب سینئر تذیرہ کار بہت شکریہ آپ کا بھی شویب الدین صاحب آپ تو شریف لائے میں سب سے پہلے تو افیف صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں صدیقی صاحب این ارو سائن کر لیا آپ نے آج تو یہ ابھی دیکھیں اپنے سارے فیور سن بیٹھے ہیں آپ نے ابھی پرسو والے پروگرام میں کیا باتیں کی تھی آج آپ این ارو پر آگئے ہیں کیا چکر ہے دھمکیاں دیئے ہیں کسی نے کسی نے کہا ہے یہاں ثبوت کٹھے کرنے میں ناکام ہوئے آپ چکر کیا ہے افیف صاحب بسم اللہ الرحمن رہی گزشتہ دو سال سے ہم نے شوری مچایا ہے اور ان کی کرپشن کے خلاف ہی مچایا ہے اب لاہور کی عوام کو پنجاب کی عوام کو ہر چیز آیا ہے آنے والا دور الحمدللہ بہت ہی روشن ہے اور فنڈز بھی بے تہاشا ہوں گے اور بغیر کرپشن کے ہوں گے اس میں کٹھوتیاں بھی نہیں ہوں گی جو کمیشن بھی نہیں کٹھی جائے گی چاہے وہ پچیس پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے چند دنوں میں انشاءاللہ عوام خوشکبری سنے گی کہ نیا بلدیاتی نظام جو آئے گا جو عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کا ایک جنڈہ تھا جو ہمارے منشور کا حصہ تھا کب تک آ جائے گا انقریب انشاءاللہ اندازن کوئی اندازہ ہے مارچ تک الیکشن کب ہوں گے یہ ابھی میرے جیسے ورکر کو نہیں پتا لیکن انقریب آئے گا اور وہ عوام کی فلائی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کام وہ جیسے اس دوران جو ریزسنس ہوگی اور میرے صاحب کی جانب سے پوری ٹیم ہے ان کا گرون پر کام بھی ہے سارا وہ ریزسنس ایسی کریں گے جیسے اب کرپشن کے اگنس اگر سزا رکھنے کی تجویز پیش کی جاری ہے بل پیش ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں تو اس کی جو مخانفت کرے گا اس کا مطلب ہے وہ کرپشن کرنے کا مجاز بننا چاہتا ہے اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی ٹیم کے جو فرد کرپشن میں مبتلا ہوں ان کو سزائے نہ ملیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں سے چونوں کا صفایہ ہو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک سفیت پوش غریب آدمیوں کے اکاؤنٹس میں سے عربوں روپے مل رہے ہیں تو یہ کس نے رکھوائے تھے یہ کرپشن کی وہی ہمارے عوام کی ٹیکس منی چوری ہوئی تھی جو جو کمیشن کی صورت میں یا کیک پیکس کی صورت میں عوام کے خون پسینے کی کمائی کو انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یعنی یہ آپ ایک روپے لے کے دینے میں کوئی بریج کا کردار نہیں بنے گا وہ سب کچھ ملے گا ایسا سسٹم ہم کر رہے ہیں کہ آئندہ اگر جو بھی پیسہ عوام کا پیسہ آئے فرنڈز کی صورت میں اس میں کمیشن نہ کٹی جائے وہ شفاف طریقے سے عوام تک پہنچے اور وہ کمیشن کا ریکارڈ سارا آپ کے پاس موجود ہے جی وہ انشاءاللہ وہ تو ہر کوئی بڑے جو گزشتہ تین دہائیوں سے یہاں پہ حکمران تھے وہ چاہے پیپس پارٹی کے ہوں یا نون لیک کے ہوں وہ ایکس وقت نیپ کے کٹیرے میں ہیں باقی انشاءاللہ لسٹ میں ہیں اور لائن اپ ہیں اور ڈیپٹی میئرز بھی سارے تمام جو جو کرپشن جس نے کیا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہے ڈیپٹی میئرز بھی سارے تمام جی میاں تاریخ صاحب سمیت آپ ہوں جی کہہ لیو کہ میں انہوں دو کسو انمالوں سکی کرنا چل دیو میری فرمائز پہ آپ نے کام آنے ہیں حسرت ہی رہی ہم نے حقائق پہ بات کرنی ہیں جی میاں تاریخ صاحب میاں تاریخ صاحب سننی بات ہے آپ نے اپنے اپوزیشن آپ انہیں چہتے اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں پہلے تو سننی بات ہے آپ نے آپ کی بات کا جو آپ مرچ کے ساتھ مسالہ لگا رہے پٹرول کے ساتھ اور پھر اس مسالے کو پٹرول کی چس لگا کر این آر او کی بات کر رہے ہیں اچھا این آر او کیا ہے میرے انہوں نے آج بھی آگا نام لیا ہے دو دن پرانی ٹاک بھی سنیے بات سن لیں یہ نام لیتے رہیں ناموں سے لینے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے لیکن آپ دیکھیں افیف صدیقی کی ایڈی بلابی میرا افیف صدیقی سے افیف صدیقی جب بات کر دیں تو لوگ بات مانتے ہیں سنتے ہیں میری بات سن لیں ہم جب بھی اس پروگرام کے بعد جان جان بھی گئے ہیں پروڈیسر صاحب سے پوچھئے گا ہمارے سارے پوچھ رہے تھے کہ یار وہ افیف صاحب نے الزام لگایا ہے وہ ان میں صداقت لگ رہی ہے ہمیں تو یہ رائیہ ماہ بنی ہے پورے شائر میں آپ بات کو سن لیں گے یا آپ ہی کرتے رہیں گے یا نیرو بھی کام چلنا ہے میرے پیار میں آپ نے بات سننی ہے بتائیے 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 اب آپ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ بولیں گے نہیں میں بھی ہاں ہاں پہلے پہلے بات سن لیں بتائیے بتائیے جو آپ نے سوال کر دیا پہلے اس کا جواب لے لے جی بتائیے بات یہ ہے میرے افیف صدیقی سے کوئی پچھی سال پرانے تعلق ہے یہ اسی وجہ سے انہوں نے بات سننے بات سننے مجھے پتہ ان تعلقات کا اسی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا ہم نے جنادے اٹھانے ہیں شادیوں بیو میں جاتے ہیں میں تو پہلے دن سے ہی جب انہوں نے کہا کہ لہور میں بلدیاتی نظام جو ہے اس کو نئے سرے سے لے کے آئیں گے تو وہ جب نئے سرے سے لے کے آئیں گے اس وقت کی بات ہوگی اب یہ میرا جو نظام چل رہے نا میں ان سے یہی بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس نظام کو اس جمہوری سسٹم کو ہم نے بار بار کہا آج آپ نے حفیب صاحب کی باتیں دوبارہ سننے کے ڈر گئے ہیں بات تو سننے وہ کیوں ڈر ہیں میں بتاتا ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لسٹے کہیں دینا دے آپ چاہتے ہیں کہ میں بات بھول جاؤں میں وہ بات کرنا سکوں آپ کیسے بھول سکتے ہیں میں آپ کو بلا سکتا ہوں آپ چاہ رہے ہیں افیب صاحب صاحب لسٹے ہی نہ دے آپ کو نہیں نہیں وہ میرا بھائیہ ہے افیب صاحب وہ دوبارہ سنوا دھو جب بھی سنوا ہے میں نے بھائی میرے میں ادھر ہی جا رہا ہوں میری بات تو سنو افیب صاحب کی لسٹوں اور ساڈ پرسنٹ میرا حیال ہے کہ میں اورا گرے بار اور ان کا کہنا ہے اس کا جواب دےنا آپ نہیں نہیں جواب ہی تو دے رہا ہوں جو سننا ہی نہیں تو جواب ہی تو دے ریلیمنٹ بات کے جواب دیں تو ریلیمنٹ ہی دے رہا ہوں ریلیمنٹ جواب دیں کہ آپ نے ساڈ پرسنٹ ساڈ پرسنٹ ساڈ پرسنٹ آپ نے جو انہوں نے کہا حفیب صاحب نے آپ کے سارے لسٹیں موجود ہیں اس بات کی جواب سن لیں گے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو معاملہ ابھی آپ نے ان سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا میں بھی سن رہا ہوں بات یہ ہے سن لیں سن لیں جب یہ بات سامنے آئے گی کسی انویسٹیگیشن میں جائے گی نیب میں بھیجیں گے آپ کو پیشیدیکی پر یقین نہیں ہے نہیں وہ میرا بھائی ہے مجھے یقین ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شریف آدمی ہے یہ شریف آدمی ہے یہ جھوٹ کے ساتھ یہ جھوٹ کے ساتھ جو ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اس کا وہ اس کو ذیب نہیں دیتا میاں تاریخ ساتھ پچی سال پرانا تعلق ہے آپ نے کہا خوشی گمی میں ہمیں کٹھے ہونا ہے تو سر آپ ان کو کہتے کہ بھائی جان ہم کٹھے پرس کانفرنس کریں گے اگر آپ کے پر ثبوت ہیں تو کس کو عفیف صدیقی صاحب کو ہمیں کٹھے بیٹھے ہیں نا یہ آپ اپنے پوائنٹویو دے رہے ہیں وہ بھائی دو دن پہلے آپ نے کہا تھا تو آئیے دے رہے تھے آپ نے کہا تھا لے کے آئیے گا کہا ہے عفیف صاحب لسٹیں کہا ہے آپ نے کہا لے کے آئیے گا عفیف صاحب لسٹیں کہا ہے آپ نے بھی بات سن لے عفیف صاحب لسٹیں کہا ہے انہوں نے بتا دیا ہے وہ لسٹیں پروگرامی بھی آئیے ہیں میں آتا ہوں آتا ہوں آپ کی طرف بھی عفیف صاحب لسٹیں کہا ہے جی فہد صاحب وہ کوئی ایسا چھپا ہوا وہ راز نہیں ہے وہ آیا ہے شعبیدن صاحب نے کہا ہے چالیس پرسنٹ میں برملہ کہتا ہوں ساٹھ پرسنٹ کک بیک یہ باتیں جو میں نے ابھی سنوائی ہیں اور یہ شور مچا کے کرلوں یہ آہستہ سے کرلوں وہ جھٹکا تو ایسی زور سے ہی لگنا ہے یہ کمیشن یہاں پہ عرصہ دراز سے تھی کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے گنگا سب اس میں خرابی کی طرف جاری تھی آئندہ انشاءالہ ایسا نہیں ہوگا جیسے کے پی کے میں ایک بلدیاتی نظام خوبصورت طریقے سے رہا ہے پانچ سال اس کی وجہ سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کامیابی کی طرف گئی ہے اس طرح کا یہ نظام یہاں پر آئے گا وہ صرف عوام کی سہولت کے لیے آئے گا اور میں ایک بات کرتا چلوں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی جمہوری حکومت ہے جو بلدیاتی نظام احسن طریقے سے لانا چاہتی ہے جو ہمارا دوہزار تیرہ کا آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت ہمارا الیکشن سپریم کورٹ کے حکم کے تحت کروانے کی منظوری دی گئی جو جا کے دو سال بعد جن کا انعقاد ہوا اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوا میں میاں محمد تاریخ صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت ہی قریب تھے اپنے قائدین کے انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ عوام کے حقوق کی منافی ہے سارا یہ آپ نے الیکشن تو کروا دیئے لیکن اس کے سر اور ہے نہ پاؤں ہیں نہیں وہ ابھی تک نہیں مانتے اس بات کو آپ پوچھ لیں وہ کہیں گے ابھی میں ہم بات چاہیں آپ جیسے پروگراموں کی وجہ سے لہور کی عوام کو پنجاب کی عوام کو بخوبی یہ آگائی ہے کہ ہمارے شور مچانے سے اب تو وہ چلا گیا اب سام گزر گیا اس کی لکیر کو ہم نہیں پیٹیں گے ہم تو آگے کام کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ لہور کی عوام کے ساتھ وہ اچھا ایک روشن لہور نظر آئے گا کہ جس کی مثال کبھی بھی نہیں ملے گی ہم نے پیرس وہ لانگ شوز والا نہیں کہہ رہے جو جو ذمہ دار ہوگا وہ قرار واقعی اس کو سزا ملے گی فنڈز جو ہیں بھرپور طریقے سے عوام کی دہلیز تک لگیں گے ٹھیک ہے شویب الدین صاحب آج ویسے سولیت اور پر لسٹیں آ جانایی چاہیئے تھے یہ میں نے آپ سے وعدہ آج کا نہیں کیا تھا لسٹیں میں نے پروپر کمپیٹنٹ آتھارٹی کو دینی ہے انہوں نے ایک تو زیادہ دن مانگے تھے لسٹوں کے لیے دوسرے نے کہا تھا کہ میں پریس کانفرنس کر کے وہ پیش کروں گا بہرحال آپ نے آج بھی ان سے لسٹوں پر چھیڑ دیا لیکن مجھے جو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے لسٹیں کافی زیادہ ہیں مجھے لگ رہا ہے اللہ کرے جی ساری لسٹیں سامنے آج ہیں نہیں تو یہ کوئی جن میرز ڈیپٹی میرز کے ساتھ کوئی پچیس سالہ تعلق ہے ان کی لسٹیں دوبارہ لیں گے ایسے ہیں نہیں میں زیادہ دور پر جانتا ہوں وہ نارے نہیں لگا رہے جیسے ان کے قائد نے وہ کھڑے ہوتے ہیں ہم نے وہ نارے نہیں لگایا کہ ہم زرداری کا پھینٹ پھار دیں گے اینا رو جو ہے نا پھر یہ شروع کرتا ہے پھر میں نے جب بات کی مجھے یہ بتائیں پہلے کہ یہ الیکشنوں میں کیا کنٹینر پر کھڑے ہو کہ یہ کرتے رہے ہیں کیا یہ ڈانس کرتے تھے کیا یہ لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے تھے کیا یہ باتمیدیے کرتے تھے وہی باتمیدی ہیں آج کل پھر شروع کر دیئے انہوں نے آپ کو یار خدا کا خور کرو آپ اقتدار میں ہو اور وزیراعظم ایسے تقریر کرتا ہے جیسے کچھ چھانگا بیٹھ کے ادھر مانگے میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے بات کریں آپ وزیراعظم کو بات دیں میرے نیرے کے مطلعہ کا وقت بات کرتے ہیں نا اس وقت بات کیجئے گا آپ نے کہا ہم تلاشی لینے آیا ہے کیا نکلا تلاشی میں آپ کے صبر کر لو صبر کر لو صبر کر لو ہم نے نہیں پکڑا آپ صبر صبر کرتے ہیں آج آپ اسرائیل کا تیارہ ادھر پاکستان میں اتار کے آپ کیا حمیظ بتانا چاہتے ہیں آپ مردیوں کو یہاں پر لاؤ کر اقتدار میں پادرہ بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سیاسی بات کیجئے مذہبی بات نہ کیجئے ابھی تو آپ نے مذہب کا سارا نہیں تکراب نہ کرنا ہمارے لیڈر کو صرف اس لیے پاباند سالہ سال کرایا ہوا ہے کہ کہیں یہ جو ہمارا پول ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یمن میں کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ کھل جائے یہ چھپنے والی باتیں نہیں ہیں یہ نہ بتا دوں آپ کو اور تقریر کرنی جاتے ہیں کہا لو پھر میں جواب دے دیں جواب آپ کے پاس کیا ہے آپ نے ایک ہی بات رٹی ہوئی ہے وہ ہی بات آپ نے باہر بار کرنی ہے آپ کو اگلی بات تو آتیک ہوئی نہیں آپ جتنا ہونچا نہیں بول سکتا ہے لیکن سچ بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کو ساتھ جاتا ہی نہیں ہے آپ یوٹن اور جوڑ کی پیداوار یوٹن سے آپ کام چاہ رہے ہیں خموشی اختیار کریں آپ سے میں نے یہ کہا تھا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں تو آپ چھیلتے ہیں میں نہیں سنانا چاہتا آپ نے کیا سنانا ہے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں سنانے آپ کا لیڈر جو ہے وہ جوڑ بول بول کر یہاں تک آیا اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہم آپ کو جوڑ اور سچ کا حساب بتائیں گے نیب کا چیرمین پیپس پارٹی اور مسلمی گلیوں نے نیب کا چیرمین یار کیا نیب کا چیرمین کنہوں نے اپنا وہ اور چور اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ میں آن ایر نہیں کہتا آپس میں نیب کا چیرمین آجی ایک دن پہلے ملاقات کرتا ہے عمران خان سے عمران خان سے ملتا ہے اور دونوں نے مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم نے بیڑا کر کرنا ہے پاکستان کا تم ان کو پکڑ لو خموشی تیار کرلو دو مند دے دو پندرہ منٹ سن لیا ہے نیب کا چیرمین نیب کا چیرمین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے اس کو لگایا اپنی مرضی سے اپنا سمجھ کے جیسے بھی ہوا ادارہ بنایا جیسے باقی اداروں بھی انہوں نے اتباہ کیا اس طرح نیب کو بھی اتباہ کرنا چاہے لیکن ہر کسی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے اس نیب کے چیرمین نے نیب کوٹ نیب کوٹ نیب کوٹ ملتی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں ضمیر میاں صاحب بات تو کرنے دیں کسی ضمیر قریشی صاحب یا کسی ضمیر رحمت بات کرنے دیں نیب کوٹ نے آپ کو سزائیں دیں آپ کے قائدین کو سزائیں دیں پاکستان تریقیل سامنے دیں کون تھی سزا دیا بھائی پھر وہی غلط بات کرتے ہیں ہم جانے کون تھی سزا کون تھی دیا ابھی آجائے سمجھ آئی ہم خدا کو جواب دینے کے بعد یہ تریقیل کو آپ کہتے ہیں جھوٹے تریقیل کو آپ کہتے ہیں جھوٹے تریقیل کو کہتے ہیں کہ یہ سزا ہے اب یہ اپنی بات کو پہلے دروس کریں آپ میں اسی بات ہی کرنے دوں گا جو آپ بار بار غلط کریں کون تھی سزا ہے مجھے پہلے سزا بتائیں یہ بیٹے ہوئے ہیں مجھے سزا بتائیں کون تھی جائی ہے دیب صاحب دیب صاحب اور غریب آدم مجھے یہاں بات کریں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ جو دیب اللہ علی کیس ہیں یہ باقی سارے کیس ہیں معذرت کے ساتھ جناب قبلہ میاں محمد تاریخ صاحب یہ تمام کیس آپ کے دور کے شروع ہوئے ہیں یہ تین سال پرانے کیس ہیں یہ فائیہ نے شروع کیے تھے زرداری صاحب کے خلاف یہ آج کے نہیں یہ دوزار سولہ کے ہیں یہ تمام کیس لہٰذا انہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں چھوڑے نصار وزیر داخلہ یہ چھوڑے نصار چاہب وزیر داخلہ تھے یہ تب کا سب شروع کی ہوا ہوئے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ موجود تھا آپ نے یہ سامنے لانے کی جرت نہیں کی جرت اب ہوئی ہے سامنے لانے کی پہلے یہ تمام موجود ہونا کے باوجود سامنے نہیں لائے گیا تاریخ صاحب اینڈ جاتی نہ کروے پاس ایک بات کرو میں جی آپ کے پاس موجود تھا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آن قریب اوپر سے لے کے جیسے اوپر کے پکڑے گئے نیچے تک تمام پکڑے جائیں گے یہ آپ دھمکی دے رہے ہیں میں تاریخ صاحب نہیں دھمکی کی ضرورت نہیں ہے یہ زور کا جھٹکا آہستہ سے لگنا ہے ان کو نہیں آپ دے دیتے دھمکی نہ دیتے دھمکی بلکل بھی نہیں ہے پیسے لے دیں ان کو پیسے چاہیے پنچ چاہیے ایسے بلدیاتی نمائندوں کو پیسے بلکل دینے کہ میں حق میں نہیں ہوں جو کرپشن کریں جو کیک پیکس لیں جو پچاس ساٹھ پرسٹ عوام کے خون پسینی کے کمائی کمیشن میں لے لیں میں چاہتا ہوں کہ شفاف طریقے سے آئے نہیں تاریخ صاحب تو ایسا نہیں کرتے افیف صاحب میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں اس سسٹم میں میاں محمد تاریخ صاحب بھی اگر ہمارے ساتھ چلیں گے میاں محمد تاریخ صاحب ناجیب ہے ناجیب ہے ناجیب ہوگی ناجیب ہوگی ناجیب آئے گا پورے بلدیات کا جو نظام ہے اسے ایک لائن میں ڈیفائن کیا ہے یہی دو سال سے میں کہہ رہا تھا جی اب ان کو پتا چلے جب یہ کہتے تھے ہم بڑے باقی آ رہے یہ آپ ذرا پہلے سے مارے پاس سب کوئی تھا پہلے مارے پاس فنڈ بھی تھے ایک دیا رات بھی تھے یہ دو ماہ سے جب آپ کی میر بانی ہوئی ہے آپ کی یہ تبدیلی کا پاکستان آگیا ہے اب پتہ نہیں یہ پاکستان براؤن ہو جانا ہے یا نیلا ہو جانا ہے یا سرخ ہو جانا ہے پتہ نہیں کون سا آپ نے پاکستان سیریس ہو کے بات اگلی کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ امران خان صاحب کی پہلی یہ جمہوری حکومت ہے جنہوں نے بلدی آتی ہیں الیکشن پنجاب میں کروانے جا رہے ہیں اور اس کا ڈزائی ایساہ کو پہلے جنہی ملاقات ہو اسی ناہاں اوہ کلے نل ہوئی نیب دے چیرمین نل کی ضرور ہے سی نیب دے چیرمین نو ملن دی بھئی انہوں نے کیسی ذرا نیب دے چیرمین نل ہوئی نیب دے چیرمین نل ہوئی انہوں نے پھڑنے ہیں چلیں اللہ کریں جی وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے وہ بلکل مل سکتا ہے آپ نے کسی بھی ادارے کے بارے ہیڈ کو آپ بلکل آپ دیکھنا نیب کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جسس کسی کے بتایا ہی نہیں ہے آپ کو یہ باتیں بلکل زیب نہیں دیتی ہیں جب آپ کا خادمی آلہ کہتا ہے بڑے بھائی صاحب نے یہ کہا ہے پاجی نے یہ کہا ہے اس کو یہ اپنے دو سال کی سزا کیوں دیئے ہیں تو بھائی تو کہہ رہے ہیں ساتھ سال کی دیئے ہیں یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا آپ اور زرداری آپ اور زرداری ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں جیسے خادمی آلہ نے کہا تھا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اچھا بولن دا میاں نوازری صاحب اگر چھوٹا پائیو نا دا حزت کرتا ہے پاجی کہن دا ہے جب تو ہی کسے نوازری کرنا نہیں بھیتیا تو آڑی اٹھو لے گئے دھلے ہو تاکہ گولندہ پتا کسے نوازری انہیں کہا پاجی جیسے صاحب نکھیا جیسے صاحب نکھیا جیسے صاحب نکھیا اے راہے جیسے انفرمیشن سیکٹری لگے لائے نینا منیسٹر انہیں دی دبان چیک کر لو آپ تو بڑا شستہ بولتے ہیں ماشاءاللہ شایستگی کے چرچے ہیں جبانے بھر میں کس سے سیکھا ہے باتوں کی وضاحت کرنا اچھا یہ اتنی یہ محبت کرنے والی اپنے قائدین سے اتنی یہ اللہ سے کرتے ہیں تو شاید آخرت ان کی سور جاتی لیکن اس وقت نہ دنیا سور رہی ہے نہ آخرت سورتی نظر آ رہی ہے ان کو ابھی بھی توبہ کے دروازے ان کے لئے کھلیں یہ اپنا خود بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا اس دور میں کرپشن کی ہے پی ٹی آئی میں آ جائے ہیں کیا کریں توبہ کے دروازے کیا ہے ہم ان کو نہیں لینے جا رہے ہیں آپ کریں کریں کیا ہم ان کے سے بھائیوں کو ہم کریں لینے جا رہے ہیں کون واپس آرہ جی سارے ہی مسلن سارے جنہوں پوچھو جنہوں ووڑ دیتے ہیں انہوں پوچھو تو ووڑ جنہوں دیتا ہے انہوں دیتا ہے پی ٹی آئی انہوں وہ دو گالاں کرتا ہے نال راہالوالا کوئی میں بلکل ایسی کوئی بات نہیں کرنا جا رہا باہر کھلو یا سڑکتے بہت ہی دور دیتا ہے انہوں دے باہر کھلو یا نیا اس کا فاسہ میں جواب دے دوں ہم نے بزرگ آدمی ہوں وال کالے کر کے آئے ہوں خاموشی تیار کروں میں جواب دے دوں ہم نے چھانگا مانگا کی سیاست دفن کر دی ہے آپ ان کی عمر کو کیوں بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں ہم نے چھانگا مانگا کی سیاست کو دفن کر دی ہے اب جو زمنی انتخاب جتنے بھی ہوئے ہیں آپ کو کوئی ہمارا منسٹر میں اب اگلی بات کرنے جا رہا ہوں کوئی ہم نے ایم پی اے ایم اے نے ہمارے وہاں پہ نہیں تھے وزیر ہمارے نہیں تھے نہیں وہ چھانگا مانگا کی سیاست اپنی جگہا لیکن ترین سب بہت سارے پلینز لے کر ہوا میں اڑتے رہے ہیں اس دفعہ پلین ڈپلومیسی چلتی رہی چھوٹ بریک لینے جی چھوٹ بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں